یو این کے دوارہ پاکستان کی جو بے ایمانی کہہ لیجے پاکستان کا دوگلہ پن کہہ لیجے وہ سیدھا سیدھا یہاں پر ایکسپوز کر دیا گیا ہے جب یو این ایسی ریزولیشن کو فالو کرنے کی بات آتی ہے جب یو این ایسی ریزولیشن کے تحت جو شرطیں کری گئی تھی منظور ان کو فالو کرنے کی بات آتی ہے اس ٹائم پہ پاکستان اپنے کنوینینس کے حساب سے یو این ایسی کو اگنور کرنا ہی شروع کر دیتا ہے ایلی میں بھاشن دیتے ہوئے جیش انکر جی نے کہا کہ جمعو کشمیر کا مسئلہ آٹیکل تری سیمنٹی نے ختم کر دیا ہے اب سوال یہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اب بھارت جو ہے ایک طرف معاشی اعتبار سے اب اس کا جو کلاوٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پھر اس کی امریکہ کے ساتھ جو سٹریٹیجک پارٹنشپ بڑھی ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو کت کٹ ہے اور بھی بڑھ رہا ہے یو این نے یہ بھی اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے کہ جی ہاں کشمیر کا مدہ بائی لیٹرل ہے یہ انٹرناشنل مدہ نہیں ہے اگر پاکستان اس کو انٹرناشنلائز کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو یو این ایس سی یا پھر یو این کبھی بھی پاکستان کی ہیلپ نہیں کرنے والا ہے میڈیم ٹو گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی ہے وہ پاغل ہوئی بھی ہے وہ ڈیسپیرٹ ہے وہ بہت کوشنا ہیں وہ بہت چاہتے ہیں کہ جناب نرندرہ موڈی جو ہیں وہ اسی او کے ہیڈ آف تی گورنمنٹ کا جو سمٹ ہو رہا ہے پندرہ سولہ اکتوبر کو اس میں تشریف لائیں جے شنکر صاحب آپ خوش رہیں توتے پالیں یا خوش فہمیاں پالیں ہمیں کیا البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کے بقول جمہو کشمیر کا تنازہ ختم ہو چکا ہے تو ذرا سیری نگر میں لالا شیخ اینڈ سانس کے ریسٹورنٹ پہ کبھی نہ چائے کی چسکی لینے کی ہمت کریں کریں ہمت نوشکار دوستو دوستو اس وقت یو این ایس سی میں بھارت کو ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک جیت ملی ہے جہاں پر یو این ایٹی نیشن سیکرورٹی کاؤنسل نے ایک بڑی بات کہہ دی ہے کشمیر کو لے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اور بھارت اور پاکستان کو اس ایشو کو دونوں مل بیٹ کر کے سالف کرنی چاہیے نہ کہ پاکستان جس طرح سے کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے یہ پوری طرح سے گلت ہے اس کے ساتھ ساتھ یو ایٹی نیشن نے پاکستان کو لطاڑتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہر وقت یہ تو کہتا ہے کہ کشمیر کا ایشیو کو یونائٹین نیشن کے اکارڈنگ سالف کرنی چاہیے لیکن پاکستان کبھی بھی یونائٹین نیشن کا پہلا جو کنڈیشن ہے کہ پاکستان کو کشمیر سے اپنے ٹروپس ویڈروک کر دینے چاہیے اور واپس پاکستان چلے جانا چاہیے اسی کو فلویل نہیں کر رہا ہے تو پاکستان کو کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے کہ وہاں کشمیر کا ایشیو کو یون میں لے کر آئے تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو یکو لائک کرے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے اور کمنٹ باکس میں جائے ہند جرور سے لکھے in a very very major diplomatic win for india یہاں پر آپ دیکھئے یون کے دوارہ پاکستان کی جو بے ایمانی کہہ لیجے پاکستان کا دوگلہ پن کہہ لیجے وہ سیدھا سیدھا یہاں پر expose کر دیا گیا ہے یون نے بڑے صاف شبدوں میں کہا کہ دیکھئے جب تو انڈیا اس طرح کے مددے کو اٹھاتا ہے اس ٹائم پہ پاکستان بولتا ہے کہ یونسی ریزولیشن کے حساب سے ہمیں اس مددے کو solve کرنا چاہیے لیکن جب یونسی ریزولیشن کو follow کرنے کی بات آتی ہے جب یونسی ریزولیشن کے تحت جو شرطیں کری گئی تھی منظور ان کو follow کرنے کی بات آتی ہے اس ٹائم پہ پاکستان اپنے convenience کے حساب سے یونسی کو ignore کرنا ہی شروع کر دیتا ہے ساتھ میں یہ ساری باتیں کہتے ہوئے یون نے یہ بھی اپنا stand clear کر دیا ہے کہ کشمیر کا مددہ bilateral ہے یہ international مددہ نہیں ہے اگر پاکستان اس کو internationalize کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو یونسی یا پھر یون کبھی بھی پاکستان کی help نہیں کرنے والا ہے ساتھ نے بلکہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں 1972 میں شملہ agreement کو sign کیا گیا تھا اور ہم یہی سجھاپ دیتے ہیں کہ شملہ agreement کے اکارڈنگ ہی دونوں کانٹریز کو اس مددے کو یہاں پر solve کرنا چاہیے راج نیتی میں ہندووں کے فلسفیر ہورو مانے جانے والے چانکیا نے ہزاروں برس پہلے عرض شاستر میں لکھا تھا کہ اقتدار کے لیے کسی بھی اصول کو توڑنا جائز ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب رکھنا اور پڑوسیوں کے پڑوسیوں کو دوست بنا کر رکھنا چانکیا کے ان اصولوں پر کسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو بی جے پی کی سرکار تو ایک ایک پوائنٹ پر عمل کر رہی ہے چانکیا نے بتایا کہ ہمسائیہ سلطنتوں سے وہی سلوک کیا جائے جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے تو دیکھیں ذرا دیکھ لیں کہ بھارت کے شر سے اس کا کونسا پڑوسی محفوظ ہے اور حیرت انگیز طور پر پاکستان کو چھوڑ کر شریلنکا لپال مالدیب سمیت کوئی پڑوسی ایسا نہیں ہے جسے بھارت نے دبانے کی کوشش نہ کی ہو لیکن یہ کوشش گزشتہ دو سے تین برسوں میں بری طرح ناکام ہوئی ہے بھارت فنڈڈ جو تعمل ڈائگرز ہیں ان کی بغاوت کو چلنے کے بعد شریلنکا نے بھارت سے فاصلے کی پالیسی اپنائی اور اب تک قائم کر رکھی ہے اچھا مالدیب میں بھی بھارت مخالف سیاسی جماعت نے آؤٹ انڈیا کے نارے پر اپنی حکومت بنائی اور بنگلہ دیش میں بھی بھارت کی ساری جو انویسٹمنٹ ہے خریج بنگال میں ڈوب گئی اور بنگلہ دیشی عوام نے دہلی نواز حسینہ کی صورت میں بھارتی اثر و رسوق کو نکال باہر پھینکا جسے بھارت نے پناہ دے کر سنبھال لیا اور کبھی نہ کبھی یہ مورا کام آ سکتا ہے لیکن مسئلہ تو اب کا ہے کہ جی مجھے بنگلہ دیش کے نئے حکومتی سیٹ اپ اور اس کی جو عوام بھارت سے بیزاری کیسے دور کرے خاص طور پر اس صورت میں جب حسینہ واجد وہاں موجود ہو اور ساتھ ساتھ نئی دہلی کے نپال اور جو مالدی پہ اس کے ساتھ کشیدہ تعلقات بھی نئی دہلی کے پیلے کے تشویش میں مزید اضافہ کر رہے ہیں اچھے سپارتی محاس پر ان تمام ناکامیوں سے بھارتی وزیر خارجہ جیر شنکر وہ کلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے خود پر ہونے والی تنقید کی جو جواب دہی ہے اسے بچنے کے لیے جیب سے پاکستان کارڈ نکال لی اور گزشتہ دنوں دیلی میں بھاشن دیتے ہوئے جیر شنکر جی نے کہا کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ آرٹیکل تری سیمنٹی نے ختم کر دیا ہے اب سوال یہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں پھر چانکیا کے اس چیلے نے کہا کہ معاملہ چاہے مصبت سمت میں جائیں یا پھر منفی میں ہم رد عمل دیں گے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ مستقل باتچیت کا دور ختم ہو چکا ہے جی شنکر دیلی کے ہیں اور دیلی کے اجام بھی چاندری چوک سے واقف ہوں گے ہے نا اور ناممکن ہے کہ وہ بارہ دری کے مرزا غالب سے واقف نہ ہو اور انہیں غالب سے اگر واقف ہے تو غالب کے اس شیر کا مصرہ بھی سن رکھا ہوگا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو جی شنکر صاحب آپ خوش رہیں توتے پالیں یا خوش فہمیاں پالیں ہمیں کیا البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کے بقول جمع کشمیر کا تنازہ ختم ہو چکا ہے تو ذرا سیری نگر میں لالا شیخ ہنڈ سانس کے ریسٹورنٹ پر کبھی نہ چائے کی چسکی لینے کی حمد کریں کرے حمد بختر بند گاڑی میں ذرا جائیں اور سیری نگر کا دورہ کریں اگر معاملہ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے پھر خوام کشمیر میں جو آپ کے نو لاکھ سے دچ سنہ ہے وہ فوجی کیوں بھیج رکھے ہیں اور پاکستان کے دفترے خارجہ نے مو توڑ جواب دیا بھارت کو کہ اس طرح کی حرکات کرنے سے آپ یہ جو یک طرف ایک دامات ہے حقیقت نہیں بدل سکتے ہیں مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شودہ تنازہ ہے بھارت اشتیال انگیز بیانات سے بریز کرے اور مزید ایک آئے کہ پاکستان بات شیط کے لئے پور ازمین لیکن وہ کسی بھی جاریت کا بھرکور جواب دے گا جے شنکر جی جواب مل گیا پاکستان سے پاکستان تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اب آپ تیاری پکڑے کے شنگھائی تاون تنظیم کی میٹنگ میں سینے پر پتھر اکتوبر میں کسی کو تو پاکستان بھیجنا ہوگا آپ کو پاکستان کسی کو تو بھیجنا ہوگا اور ہماری مانے تو میرے کار سے زد چھوڑ دیں کیونکہ ایسے نہیں چلے گا پڑوسی بدلے جا سکنے اور نہ ہی پڑوسی چھوڑے جا سکنے